دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گوڈ پلیس یو آموز پانچمہ باب اے اسرائیل کے خاندان اس کلام کو جس سے میں تم پر نوحہ کرتا ہوں سنو اسرائیل کی کمواری گر پڑی وہ پھر نہ اٹھے گی وہ اپنی زمین پر پڑی ہے اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے لیے جس شہر سے ایک ہزار نکلتے تھے اس میں ایک سو رہ جائیں گے اور جس سے ایک سو نکلتے تھے اس میں دس رہ جائیں گے کیونکہ خداوند اسرائیل کے گھرانے سے یوں فرماتا ہے کہ تم میرے طالب ہو اور زندہ رہو لیکن بیتل کے طالب نہ ہو اور جلجال میں داخل نہ ہو اور بیر سبا کو نہ جاؤں کیونکہ جلجال اسیری میں جائے گا اور بیتل ناچیز ہوگا تم خداوند کے طالب ہو اور زندہ رہو ایسا نہ ہو کہ وہ یوسف کے گھرانے میں آگ کی مانت بھڑھ کے اور اسے کھان جائیں اور بیتل میں اسے بجھانے والا کوئی نہ ہو اے عدالت کو ناکدونہ بنانے والو اور صداقت کو خاک میں ملانے والو وہی سریعہ اور جببار ستاروں کا خالق ہے جب موت کے سائے کو مطلع نور اور روز روشن کو شب دیجور بنا دیتا ہے اور سمندر کے پانی کو بلاتا اور روح زمین پر پھیلاتا ہے جس کا نام خداوند ہے وہ جو زبردستوں پر ناگہانی ہلاکت لاتا ہے جس سے کلوں میں تباہی آتی ہے وہ بھاٹک میں ملامت کرنے والوں سے کینہ رکھتے ہیں اور آستگو سے نفرت کرتے ہیں پنچوں کے تم مسکینوں کو پامال کرتے ہو اور ظلم کر کے ان سے گیہوں چھین لیتے ہو اس لیے جو تراشی ہوئے پتھروں کے مکان تم نے بنائے ان میں نہ بسو گے اور جو نفیس تاکستان تم نے لگائے ان کی میں نہ پیو گے کیونکہ میں تمہاری بے شمار خطاؤں اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں سے آگاہ ہوں تم صادقوں کو ستاتے اور رشوت لیتے ہو اور بھاٹک میں مسکینوں کی حق تلفی کرتے ہو اس لیے ان ایام میں پیشبین خاموش ہو رہیں گے کیونکہ یہ برا وقت ہے بدی کے نہیں بلکہ نیکی کے طالب رہو تاکہ زندہ رہو اور خداوند رب الفاج تمہارے ساتھ رہے گا جیسا کہ تم کہتے ہو بدی سے عداوت اور نیکی سے محبت رکھو اور بھاٹک میں عدالت کو قائم کرو شاید خداوند رب الفاج بنی یوسف کے بقیہ پر رحم کرے اس لیے خداوند خدا رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ سب بازاروں میں نوحہ ہوگا اور سب گلیوں میں افسوس افسوس کہیں گے اور کسانوں کو ماتم کے لیے اور ان کو جو نوحہ گری میں مہارت رکھتے ہیں نوحہ کے لیے بلائیں گے اور سب تاکستانوں میں ماتم ہوگا کیونکہ میں تجھ میں سے ہو کر گزروں گا خداوند فرماتا ہے تم پر افسوس جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو تم خداوند کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو وہ تو تاریکی کا دن ہے روشنی کا نہیں جیسے کوئی شیر ببر سے بھاگے اور ریچ اسے ملے یا گھر میں جا کر اپنے ہاتھ دیوار پر رکھے اور اسے ساپ کٹ لے کیا خداوند کا دن تاریکی نہ ہوگا اس میں روشنی نہ ہوگی بلکہ سخت ظلمت ہوگی اور نور مطلق نہ ہوگا اور میں تمہاری عیدوں کو مکرو جانتا اور ان سے نفرت رکھتا ہوں اور میں تمہاری مقدس محفلوں سے بھی خوش نہ ہوں گا اور اگرچہ تم میرے حضور سوختنی اور نظر کی قربانیاں گزرانو گے تو بھی میں ان کو قبول نہ کروں گا اور تمہارے فربا جانوروں کی شکرانہ کی قربانیوں کو خاطر میں نہ لاؤں گا تو اپنے سرود کا شور میرے حضور سے دور کر کیونکہ میں تیرے رباب کی آواز نہ سنوں گا لیکن عدالت کو پانی کی مانند اور صداقت کو بڑی نہر کی مانند چاری رکھ اے بنی اسرائیل کیا تم چالیس برس تک بیابان میں میرے حضور زبیح اور نظر کی قربانیاں گزرانتے رہے تم تو ملکوم کا خیمہ اور کیون کے بدھ جو تم نے اپنے لیے بنائے اٹھائے پھرتے تھے پس خداون جس کا نام رب الفاج ہے فرماتا ہے میں تم کو دمشق سے بھی آگے اسیری میں بھیجوں گا آمین